السلام علیکہ یا بغیت اللہ فی ارض یا ربہ محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جشن نزول پرنور مولا حسین علیہ السلام و پاک شہنشاہ مولا عباس علیہ السلام کی مبارک بعد میرے وقت کے امام میرے شہنشاہ آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں اور تمام مومنین مومنات کو اس دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں سن رہے ہیں سب کو مبارک بات یقینا یہ انتہائی خوشی کا انتہائی خوشی کا دن ہے یہ تین اور چار شابان ویسے سارے ہی پاک نزول جتنے بھی ہوئے ورود ہوئے آئیم آئے معصومین علیہ السلام کی پاک ذات مقدسات سب کی ہی خوشی یہ خوشیاں سادات کے گھر میں اس دعا کے ساتھ اس پاک گھر میں اس سہنِ اتھر میں عبدی ہو جائیں ہر جگہ پہ جشن ہوئے خوب سب نے جشن منائے سب نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور خوش ہوئے انہی خوشیوں کی دعا ہر مومن سے درخواست ہے کہ وہ کریں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام اپنے وقت کے امام کے بارگاہ میں کہ مولا ان خوشیوں کو دبالہ کرتے اور اب آنے والے جتنے بھی جشن پاک ہیں کبھی بھی کوئی خوشی ہے تو اس کی مبارک باد شہنشاہ زمانہ علیہ السلام کو ضرور دیں تمام احلِ بیعت علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک باد کو پیش کریں اور کیا کمال اور کیا کہنے ان پاک زواتِ مقدسات کے کہ جن کی معرفت ہم نہیں رکھتے جنہیں ہم نہیں جانتے یہ پاک زواتِ مقدسات کیا ہیں یہ اللہ کی پاک ذات ہی جانتے کہ ایسی وفا شہنشاہِ وفا علیہ السلام نے کی کہ اپنے مولا اپنے آقا سے پہلے پہل نہ کی کہ ورود ہونے میں بھی سرکار نے پہل نہ فرمائی انہی پاک ذاتِ مقدس علیہ السلام سے اپنی وفا کی دعا طلب کرنی چاہیے کہ جس طرح شہنشاہِ وفا علیہ السلام نے اپنے وقت کے امام مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ وفا کی مولا اپنے پاک مولا کا صدقہ ہمیں بھی اپنے مولا اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے ساتھ وفا نصیب فرمائے اور یاد رکھیے کہ یہ وہ پاک ہستی ہیں مولا غازی سرکار علیہ السلام جو شہنشاہِ زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے سپاہ سالار ہیں کمانڈر انچیف ہیں مولا کے لشکر کے میرے شہنشاہ میرے آقا مولا عباس علیہ السلام انہی کی بارگاہ میں وفا کو طلب کیا جائے اگر مولا کی فوج میں بھرتی ہونا ہے اور سرکار کی پاک فوج میں بھرتی ہونا ہے تو شہنشاہِ وفا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں وفا نصیب فرمائے مالک جیسے آپ نے اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے ساتھ وفا کی صدقہ اس وفا کا ہمیں بھی اپنے مولا اپنے امام اپنے وقت کے شہنشاہ ہمارے وقت کے حسین علیہ السلام مولا امام الزمانہ علیہ السلام کے ساتھ وفا نصیب فرمائے اس جشن کی اس روز کی تمام مومنین مومنات کو بہت زیادہ مبارک ہو جشن منائے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں یہ دعا بھی کریں کہ اس خوشی کے روز اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے تو اگر آپ اس سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی منع نہیں کر سکتا تو ان پاک زوات مقدسات کے گھر میں خوشی ہے اور اس خوشی کے روز مولا کی بارگاہ میں ان سے یہ طلب کریں کہ مالک آپ کے ظہور کے رستے ہموار ہوں مولا آپ کا ظہور ہو منتقم میں کررار علیہ السلام آپ آ جائیں اور کربلا پاک کا انتقام ہو اور یہ خوشیاں جو یہ جشن ہم منا رہے ہیں یہ عبدی خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں اور پھر ہم آپ کے دشمنوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر جشن منائیں مالک کی بارگاہ میں یہ دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے مانگیں اپنی حاجات طلب کریں کریں لیکن سب سے بڑی دعا سب سے بڑی دعا جس میں ہماری ہی بقا ہے وہ ہے مولا کا پاک ظہور اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں چاہے وہ خوشی کا ہے چاہے وہ غم کا ہے اور یہ تو پھر خوشی کا موقع ہے اس سابروں کے سلطان کی آمد ہے اس پاک ہستی کی آمد ہے جس نے جس کے پاک جھولے سے مس ہو کر فطرس کو پر مل گئے حاجت طلب کریں باب الحوائج سے حاجت طلب کریں امیر المومنین مشکل کشا مولا علی علیہ السلام سے کہ مالک ہماری حاجت ہے مولا کہ آپ نے پاک لال کے پاک ظہور میں تعجیل فرمائیے مولا ہمارے وقت ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے پاک ظہور کے راستے کو ہموار کیجئے اور انشاءاللہ یہ فضائیں یہ موسم یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اس پاک ذات کی آمد بہت جلد ہے بہت جلد ہے بہت جلد اس دنیا نے زمین میں اپنا مالک دیکھنا ہے بہت جلد انتقام ہونا ہے بہت جلد انتقام ہونا ہے اور ہم اسی طرح جشن منائیں گے مولا کی دشمنوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اب جس میں یہ جذبہ ہے وہ یہ دعا ضرور کرے گا کہ میرے آقا میرے مولا میرے وقت کے امام میرے شہنشاہ اس پاک دن کا واسطہ اس خوشی کا واسطہ حاجت طلب کیجئے پاک آقازادیوں سے پاک مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ سے پاک شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ سے کہ ہم گنگار ضرور ہیں سب کچھ ہے مالک آپ کے نام لیوا ہے مولا آپ کے چاہنے والے ہیں پاک زوات مقدسات پاک آقازادی پاک شریکت الحسین بی بی صلوات اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں سلام پیش کریں سجدہ سلام پیش کریں اور پاک سیدہ کی دعا بارگاہ میں یہ دعا ضرور ضرور کریں کہ ہمارے مولا ہمارے مالک ہمارے شہنشاہ ہمارے وقت کے امام مولا امام زمانہ علیہ صلوات و السلام کے پاک ظہور میں تاجیل ہو ان کے پاک ظہور کے راستے ہموار ہو اور اسی پاک ظہور میں ہماری بقاہ ہر خوشی ہر خوشی ہر خوشی یہ شابان ہے کئی قرآن اترے ہیں ہر ہر خوشی کے موقع پر اس پاک ذات کا واسطہ دے کر رب کبریہ کی بارگاہ ہمیں یہ دعا ضرور طلب کرے کہ مالک کریم شہنشاہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ صلوات و السلام کا پاک ظہور جلد رز جلد فرمائے الاجل الاجل سبحان القدوس الاجل الاجل سبحان القدوس